سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں آپ سب کی دعاوں سے آج کل ہمارے ملک میں بہت ہی زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں کبھی کہیں تو کبھی کہیں تو بس اسی بارش میں مجھے مجبوراً باہر نکلنا پڑا میں نے مارکٹ جانا تھا کچھ گروسری کرنے میری نندوں کی دعوت تھی تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس چیز کی دعوت ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی تو چلے آئے ہم اپنی دعوت کی تیاری مکمل کریں یہ میں نے ایک طرف مٹن رکھ دیا ہوا ہے میں سوچ رہی ہوں کہ مٹن پلاو بنا لیا جائے اور ایک طرف میں نے یہ یخنی نکالی ہے تو اب آپ ساسا دیکھتے جائیں یہ ایک طرف یخنی نکل رہی ہے سارا یہ یخنی کا مٹیریل ہے تو یہ ایک طرف ناشتہ بھی میں کر رہی ہوں ناشتہ ہوگا تو انرجی آئے گی اور ہم اپنے کام میں دلچسپی سے کام کریں گے اور ساتھ دعوت کی تیاری بھی اچھے طریقے سے کریں گے تو ایک طرف یہ میں نے بیپ تکہ جو ہے وہ بھی میں نے پانی میں ڈپ کر دیا ہوا ہے اس کو ہم بعد میں اچھے طریقے سے مسالے لگائیں گے یہ اب دوسری طرف میں نے چائے بھی رکھی ہوئی ہے کام کے ساتھ چائے بھی بہت ہی ضروری ہے چائے ساتھ ساتھ ہم پیئیں گے تو ہمارے میں سستی آئے گی اور ہم ایکٹیو طریقے سے اپنا کام سر انجام دے سکیں گے تو یہ دیکھیں ایک طرف ہمارا یخنی کا مٹیریل ریڈی ہو رہا ہے دوسری طرف ہم نے تکہ رکھا ہوا ہے تکہ کی اگر آپ نے ریسپی دیکھنی ہے تو آپ کو نیکسٹ ویڈیو کا ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ تکہ کی ریسپی ابھی میں نہیں بتاؤں گی ابھی صرف مرڈن پلاؤ ہی یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گی ہم گوشت کو اچھی طریقے سے دیکھ لیں گے کہ گل گیا ہے کہ نہیں نہیں تو پھر ہم اس کو دس پندرہ منٹ اور دے لیں گے کیونکہ بس تھوڑا سا رہ گیا ہے مزید گلنے میں تو ہم اس کو احتیاطاً دس پندرہ منٹ دے لیں گے تاکہ اچھی درہ سے ہماری یخنی کا وہ مٹیریل ریڈی ہو جائے تو میں آپ کو ساست باہر کا موسم بھی دکھا دیتی ہوں کہ بارش کے بعد کچھ اس طرح سا موسم ہوا ہوا ہے اور ساست بادل بھی چمک رہی ہے بجلی بھی چمک رہی ہے بادل کی بھی بہت زیادہ تیز آواز آ رہی ہے تو بس ساست میں نے کہا چلیں آپ کو موسم کا بھی دکھا دوں اور ہمارے ڈیسٹ بھی تقریباً بس آنے ہی والے ہیں اور نیچے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہمارا کون سا کام رہ گیا ہے اور کون سا کام ہم نے کرنا ہے تو دوبارہ سے اب ہم نیچے جا کے دوبارہ آپ اپنے کچھن میں جائیں گے تو ہم ایک پیاس لے کے اور تھوڑا سا ادرک اور تھوڑا سا لیسن پیس کے تو اچھے سے ہم اس کو نا تڑکہ سا لگا لیں گے اور یہ ہم نے ایک پیالی تڑکے کے لیے رہ لی ہے یہ اچھا سا کلر نکل آیا ہے تو یہ ہم سارے مسالہ جب ڈال دیں گے نمک ہے تھوڑی سی لال میچ ہے اور تھوڑا سا مسالہ زیرہ وغیرہ یہ سب ہم اس میں اپنے تڑکے میں ایڈ کر لیں گے اور میٹ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے مطن اس کو بھی اچھی طرح ہم بون کے تھوڑا سا بڑاؤن کر لیں گے اور ہم نے یہ یخنی کا پانی بھی سارا اس میں ایڈ کر دیا جتنے ہمارے چاول تھے اس سے دھگنا ہمارا پانی ہوتا ہے ساتھ ایک طرف ہم نے اپنے چاول بھی بھگو کے رکھ ہی ہوئے ہیں پس ہمارے مہمان بھی تقریبا پونچ ہی گئے ہیں تو ہماری بھی تقریبا چیزیں ریڈی ہو گئی ہیں یہ ہماری بیف تکہ جس کو ہم نے کوئلے کا تھوڑا سا سموکی دیا ہوا ہے تاکہ واقعی میں لگے کہ یہ تکے کی سمیل آرہی ہے اس میں سے اور ایک طرف یہ ہمارا بس پانی بوائل ہوگا اور ہم اس میں چاول ایڈ کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس میں چاول ڈال لیئے ہیں بس اب ان کو ہم تھوڑی دیکھ کے لیے دم کے لیے رکھ دیں گے یہ ہماری ساری ڈشیز تیار ہیں اور بس ہم نے ان کو ڈشیز میں ڈش آؤٹ کیا ہے سب کو اور اپنے مہمانوں کے لیے ہم لے کے جاتے ہیں یہ اب دیکھیں کھانا کھانے کے بعد کچھ تو میٹھا ہونا چاہیے تو ہم نے بچوں اور بڑوں کی فرمائش پر ان کو آئس کریم کھلائی ہے جو کہ سب کو بہت پسند آئی تو اس کے بعد لیڈیز کا جو کام ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ برطن دونا گھر کی صفائی کرنا اور ہاں میں آپ کو یہ بتانا تو بھول گی کہ میں نے اپنے نندوں کی دعوت کی تھی اور کیوں کی تھی وہ اس لیے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر بلا رہا ہے اور اللہ نے ان کو عمرے کی سعادت دی ہے اور اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہر کسی کو نصیب کرے اور آپ لوگ اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اور سبسکرائب اور لائک کرنا مت بولیں اور ہمارے لئے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جس نے بھی اللہ کا گھر نہیں دیکھا جو خواہش رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر میں ضرور بلائے اللہ حافظ